یہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا سینٹ کے اندر آپ وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جی کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی میں ہم یہ قانون کیوں بھیج رہے ہیں اس لیے چونکہ پارلیمان کی بالہ دستی میں کیا آپ یقین نہیں کرتے اور کیا پارلیمان کے اندر کامران مرتضی جیسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جو اس کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ قانون سازی کا اختیار پارلیمان کا ہے کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی سفارشات دے دے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی اور نہ پارلیمان کو مجبور کر سکتی ہے کہ تم نے ایک قانون ایسے کرنا ہے آپ نے دیکھا بچوں کی شادی کا کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی کے ایک رائے تھی سندھ گورنمنٹ نے کہا سندھ اسمبلی نے کہا کہ نہیں ہم اٹھارہ سال کی عمر میں کریں گے اور کانسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ اس ادارے نے ایک وقت میں یہ بھی کہا کہ دوڑے لوگوں کے لیے ہمج نہیں بن سکتے یہ کلچر اور روایات کے خلاف ہے انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا انیس سو اٹھتر میں کہ پاکستانی جھنڈا جو ہے اس کے اوپر تلوار ہو اور اس کے ساتھ قرآن شریف کا کلمہ کلمہ لکھا جائے تاکہ نوجوانہ میں جہاد کے جذبات ہو یہ ان کا وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے لیکن انہوں نے ایشی باتیں بھی کی ہیں میں اس سارے پروسس کا حصہ تھا اور جو چیئرمنٹ صاحب ہیں وہ تشریف لائے تھے نہ صرف سینٹ کی کمیٹی میں بلکہ جو ٹاسک فورس ٹرانس جنڈر کے لیے وفاقی موسصب نے بنایا تھا وہاں بھی دونوں جگہ پر انہوں نے ایڈمیٹ کیا اب ان کی رائے بدل گئی ہے رائے بدلتی رہتی ہے کمیلہ یاد صاحب آئے تھے اب ان کی رائے شاید بدل گئی ہے سو کہ اگر رائے بدل گئی ہے بات کر سکتے ہیں ہم ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر قرآن کے اندر پروہیبیشن نہیں ہے انٹرپیٹیشن کی بات ہے پروہیبیشن نہیں ہے اگر منع نہیں کیا گیا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی منع ہے تو بتا دیں تو اگر بالکل واضح طور پر منع ہے تو کیا ہماری مت ماری گئی ہے کہ ہم کہیں کہ نئی جی قرآن میں لکھنے کے باوجود ان کا جو مسئلہ ہے جی ریلی جو اعتراض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا اور جب آپ تمام حقوق کی بات کرتے ہو تو ان کو تو شادی کا بھی حق ہوگا کیونکہ تو بنیادی حق ہے اور جب ان کو شادی کا حق دوگے تو تو ہم جنس پرستی ہوگی This is a point اور یہ سوالات اس وقت بھی اٹھے تھے لیکن اس قانون میں کہیں شادی کا ذکر نہیں ہے شادی کا ذکر تو کہیں نہیں ہے آپ کا نکانامہ میل اور فیمیل کا ہے ایکس کی شادی ہے ہی نہیں سرے سے تو اس قانون میں تو ذکر تو چھوڑ دیں ایکس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ کہنا کہ اسے ہم جنس پرستی ہاں ہم جنس پرستی بدقسمتی سے is a sexual delinquent behavior اور یہ مردوں میں بھی پائے جاتا ہے خواتین میں بھی ہوگا اور ٹرانس میں بھی ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کے پاس 377 پی پی سی کا جامع قانون موجود ہے اس لیے اس بنیاد پر کہ جی اس سے تو ہم جنس پرستی کو فروغ بلے گا آپ ان لوگوں کے بنیادی حقوق کو mis perception کے پر مات کریں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہ میں welcome کرتا ہوں ان چیز بات کو کہ گفتگو جاری کر گئے اور میں compliment پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کو اس لیے کہ جب anti rape قانون ہم پاس کر رہے تھے لائے تھے اور anti honor killing تو ان کو بڑا اعتراض تھا لیکن جب میں خود مولانا صاحب کے گھر گیا ان سے بات چیت کی اور انہیں پھر اپنے وکلا کو بھی کہا تو بات چیت سے راستہ نکل آیا اور آج پاکستان میں اور ابھی امید کرتے ہیں کہ آپ دو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بات چیت ہو سکتا ہے ان کے لیے راستہ نکل آیا ہے اور پھر راستہ نکل آیا ہے اور آج قانون پاس ہو گیا ہے anti honor killing ہو رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ قانون پر عمل درامت نہ ہو رہا جس طرح بیٹھا صاحب نے کہا کہ بھئی جب قانون پاس ہے تو ان کو کل سے حلوک ملی وہ ایک اور چیز ہے مگر کم از کم آپ پہلا قدم تو رکھے نہ